السلام علیکم دوستو کیا حال ہے میں ہور سرچر محمد طریق عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلت صحت آج ہم آپ کے لئے لائے ایک ایسے ویڈیو جس پر عمل کر کے آپ اپنی زندگی میں انقلاب دیکھیں گے آپ کو پیزو کی بجت ہوگی آپ کی خوشوں میں اضافہ ہوگا آپ زندگی سے بہتر طریقے سے لطپندوز ہوں گے اور زندگی کا صحیح مزہ لیں گے یہ ویڈیو ڈائریکٹ آپ کی صحت پر حسر اداز ہونے والی ہے آپ کے لئے ایک نئی زندگی کا پیغام ہے تب ہی جب آپ اس پر عمل کریں گے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں شگر کو چھوڑنا ایک مشکل کام ہو سکتا ہے لیکن آپ کی صحت کے لئے بہت ہی ضروری ہے چینے کے ساتھ صحت کے متعدد مسائل جڑے ہوئے ہیں مشامول موٹاپا ٹائپ ٹو زیابیتس دل کی بیماری یہاں تک کہ بعض قسم کے کینسر اس کی لئے بہت زیادہ چینی کا استعمال انرجی کریش موٹ سونگ اور یہاں تک کے نشے جیسے ایڈکشن کا باعث بنتی ہے تاہم صحیح ذہنیت حکمتی عملی کے ساتھ شگر کو کم کر کے اپنی صحت کو بہتر بنے آ جا سکتا ہے چینی چھوڑنے سے آپ کی انرجی لیول بہتر ہوگی آپ کے ہر کام میں کر کردگی بہتر ہو جائے گی اوہ وزن آپ کا امپروو ہو جائے گا آپ کی مردانگی میں اضافہ ہوگا ٹیسٹاسٹیرون لیول آپ کا بڑھنے لگے گا موڈ آپ کا خوشکوار رہے گا تکاوٹ آپ کو نہیں ہوگی زیادہ کانے کا ہرس کم ہو جائے گا تو آپ کی سمارٹنیز بھی بڑی گی چہر آپ کا شاداب ہوگا تو خوبصورتی اور کشش میں اضافہ ہوگا ہم روزانہ بہت زیادہ چینی کھاتے ہیں کولڈ رنگز کے نام پر چائے کابی کے نام پر اور اس کے ساتھ ہم بسکٹ لیتے ہیں تو اس میں بھی چینی کانے کے بعد سویٹ ڈیش لیتے ہیں تو اس میں بھی چینی مسلانہ اسکرین چاکلیٹ کےک پسٹری وغیرہ چینی جب ہم چھوڑتے ہیں تو چند دنوں میں ہم بہت ہی حیرتنگیز امیزنگ ریزلٹ اس کے دیکھتے ہیں جس میں پہلے نامر پر پوک کی کمی کیونکہ جب ہم چینی کھاتے ہیں تو ایک ہارمون ہائپو گلسی میں ہمارے بلڈ شگر لیول کو ڈاؤن کرتی ہے جس کی وجہ سے بلڈ شگر کا لیول کسی حد تک کم ہوتا ہے ہمارا جسم انسولین کو ریسپانس کرنا بان کرتی ہے جس کی وجہ سے خوراک کی وجہ سے جو گلکوس ہمیں ملتے ہیں وہ مسلس سلس تک نہیں پہنچ پاتے اور مسلس کو انرجی نہیں ملتی پھر مسلس دماغ کو سنگل دیتا ہے کہ خوراک کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے پوڈ کریونگ یعنی کانی کیلئے تڑپ بڑھ جاتی ہے اسی لئے ہم زیادہ کاتے ہیں اور بار بار کاتے ہیں اور ہر وقت جو ہے بوک کی طلب ہماری جسم کو ہوتی ہے اور ہر وقت جو ہے ہم کانے میں مسروب ہو رہتے ہیں شگر کم کرنے سے چینی کم کرنے سے یہ سسٹم ریورس ہو جاتا ہے فوڈ گریونگ کم ہو جاتی ہے یعنی پوڈ کی جو تڑپ ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور پھر کانے میں اتیدال ہوگا ورنہ بسورتی دیگر زیادہ چینی کانے سے بسیار خوری کے خطرناک عادت کے ہم شکار رہیں گے اور جب ہم چینی کم کائیں گے تو جسم خوراک کو جذب بھی اچھی طرح سے کرنے لگتا ہے زیادہ چینی کانے سے ہماری بوک بڑھتی ہے اس کی وجہ سے بسیار خوری ہوتی ہے وزن بڑھتا ہے ہر وقت ہم بوکے رہتے ہیں جب آپ شگر چوڑتے ہیں تو بوک کم لگتی ہے بلک پریشر مستقم ہوتی ہے چینی ایک ظاہری لامادہ ہے ٹاکسک چیز ہے جسم میں اس طرح کے مادوں کو نکالنے کے لئے ایک سسٹم ہے جس کو انسولین کہتے ہیں ایک ہارمون ہے تو وہ اس کو خوریوں سے نکالنے کے لئے کام کرتا ہے اسے انسولین ریزیسٹنس بھی کہتے ہیں انسولین شگر کو کنٹرول کرتا ہے جسم کی ایمینوٹی سسٹم چینی کو خطرناک سمجھتا ہے تو جسم سے نکالنے کے لئے ہارمون ریلیس کرتا ہے اور جب ہم چینی کو چھوڑتے ہیں تو یہ پروسس پر ریورس ہوتا ہے جسم میں جو ہے اچھا اہندن جذب ہوتا ہے اچھی غزہ جسم کو ملتی ہے کیونکہ انسولین کے مزاہمت کے دوران غزائی اجزاء یعنی مادنیات ویٹامنز وہ رک جاتے ہیں انسولین کے دوران یہ لازمی ہوں گے زیادہ چینی لینے سے انسولین سپائک ہوں گے تو اس سے زیابیت اس کا خطرہ پڑھنے لگتا ہے دوسرے نمبر پر جو چیز ہے زیادہ چینی کانے سے جسم میں پٹیک ہوگی تکاوٹ ہوگی باقیدہ کیسے چینی کاتے ہیں عام طور پر کانے کے بعد ہم تک جاتے ہیں یہ اورکسین سسٹم کے ساتھ چیل چال کے وجہ سے تکاوٹ ہوتی ہے یہ کمیکل ہے جو ہماری دماغ کو ایکٹی اور الٹ رہنے میں مدد کرتی ہے زیادہ چینی کانے سے یہ سسٹم بہت متاثر ہوتا ہے یہ دبتا ہے ہم چینی کم کرتے ہیں تو ہمارا اورکسین سسٹم ٹیک ہونا شروع ہوتا ہے جس کے وجہ سے دماغ اکٹی اور رہتا ہے اور پھر دن پر انرجیٹک ہمیں فیل ہوتا ہے تیسرے نمبر پر جو ہے چینی ڈائریکٹ ہمارے پیٹ پر اثر انداز ہوتی ہے ہمارے بلی پر شوگر ہمارے ہارمونز کو ڈسٹرب کرتی ہے بلکہ دماغ کے اس حصے کو متاثر کرتی ہے جو بو کو کنٹرول کرتی ہے زیادہ کانے سے وارٹر ریٹنشن رہتا ہے چینے میں نہ تو نمکی آتھ ہوتے ہیں نہ اس میں ویٹامیز ہوتے ہیں نہ اس میں پیپر اور روٹین ہوتے ہیں تو اس لئے اس کو ایمٹی کلوریز بھی کہتے ہیں چینے سے ہمارے جسم میں انسولین لیول پڑھتا ہے جس کے وجہ سے جسم میں پیٹ سٹور کرنے کی کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے جو کہ پیٹ بلی ریزن میں جمع ہوتی ہے اور چینے سے وارٹر ریٹنشن ملتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب ہم چینے کو کم کرتے ہیں تو ہمارا ویٹ لوز ہوتا ہے پہلے پانی کم ہوتا ہے پھر اس کے بعد باڈی پیٹ کم ہونا شروع ہوتا ہے جب آپ چینی کھاتے ہیں تو آپ کا جسم اس چینے کو حضم کرنے کے لئے یا اسے میٹیابولائز کرنے کے لئے بہت زیادہ پانی سٹور کر لیتی ہے اور آگے چل کر یہی چینی چربی کی صورت میں آپ کے بدن میں سٹور ہو جاتی ہے جب آپ چینی چھوڑتے ہیں تو پہلے چھ سات دنوں میں ایکسٹرا پانی آپ کی جسم سے زیادہ ہوتا ہے یہ غیر ضروری پانی دل کیلئے جسم کیلئے بہت نقصان دے ہوتا ہے اور اگلے پان دنوں میں آپ پیٹ لوز کرنا شروع کرتے ہیں پان سے چھے گلو بدن تو آسانی سے آپ کا کم ہو ہی جاتا ہے کمر کا سائز کم ہوتا ہے آپ بہت خوشی فیل کریں گے کیونکہ آپ کے پیٹ آپ کے تند اس کی وجہ سے تو باہر ہی نکلی ہے چینی زیادہ کانی کی نشانی یہ ہے کہ آپ کا پیٹ اور کمر بلتا ہے چودے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے آپ کا مزاج آپ کا موڈ بہتر ہوگا زیادہ شوگر لینے سے ہماری انزائٹی اور سٹریس کے ایشوز بڑھ جاتے ہیں اپنے پراجیکٹ پر توجہ زیادہ مرکوز نہیں رہتی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہر خوشی کو میٹے سے جوڑ رکھا ہے میٹا کا کر ہماری خوشی کی ہارمونز ریلیز ہو جاتے ہیں اور ہمیں خوشی ملتی ہے اور ہم خوشی کو میٹے کے ساتھ لنک کرتے ہیں پھر ہمیں اس کی عادت پڑھ جاتی ہے ہمیں میٹا نہ ملے تو ہماری انرجی لو رہتی ہے ہمارا موڈ خراب رہتا ہے ہم کام ٹیک طور پر نہیں کر پاتے اور ریسرچ یہ مطابق کوکین سے زیادہ اڈکٹیو ہے یہ چینی اگر آپ چینی چھوڑتے ہیں اور ساتھ میں ویٹامینز اور منرل لیتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا موڈ آپ کی خوشی آپ کے کنٹرول میں آئے گی چینی پر انحصار ختم ہوتا جائے گا زیادہ چینی کانے سے کیگنیٹیو پاور کم ہوتی ہے ایک ریسرچ کے مطابق اگر ہم زیادہ چینی لیتے ہیں تو کسی چیز پر توجہ برقرار رکھنا اسے یاد کرنا اس کام پر دماغ کا جمع رہنا یہ چیزیں کمزور ہونے لگتی ہیں ہم آسانی سے اپنی زندگی میں ڈیسیجن نہیں لے پاتے ہیں کنپیوز رہتے ہیں اور اس طرح سے ہمارے روئیے پر بھی یہ اثر انداز ہوتے ہیں پانچوی نمبر پر جو چیز ہے آپ کی سکین آپ کی جلد بہتر نظر آئے گی کل محاصی اس پر نہیں ہوں گے چہرہ فرش ہوگا چہرے پر گلو ہوگا زیادہ چینی لینے سے ہمارے سکین میں کولیجن اور الاسٹک کم ہونے لگتی ہے جو کینچاؤ ہے جو لچک ہے وہ چہرے میں کم ہوتی ہے جدہ لٹکی ہوتی ہے جس کی وجہ سے کیل محاصی جوریا چائیا سکین پر آنے لگتی ہے اور آدمی بڑے ایج کا دکھائی دیتا ہے چینی کم کرنے سے ہمارے سکین کولیجن پروڈیوس کرتی ہے جس کی وجہ سے جوریا نہیں بنتی اور انپلومیشن نہ ہونے کی وجہ سے چائیا اور کیل محاصی بھی نہیں ہوتے انسولین بڑھے گا تو خواتین میں ہارمون انڈروجن بڑھے گا انڈروجن لیول اگر اوپر ہوگا تو کیل محاصی پیدا ہوں گے مرد کی جسم میں بڑھتے ہوئی انسولین ٹیسٹاسٹیرون کو کم کرے گی لہٰذا مردوں کو دوسرے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے یعنی ایرکٹائل ڈسپنکشن کے چانسز زیادہ ہوں گے سیگز ڈرائو بہت متاثر ہوگی پچاس پیسز سے زیادہ بیماریاں تو چینے کانے سے لگتی ہے چٹے نمبر پر چینے اگر ہم کم کائیں گے تو جسم میں سوزش اور انپلیمیشن کم ہوگی اس کی وجہ سے دردوں میں کمی ہوگی نئے برین سلز بنیں گے پیٹی لیور بہتر ہوگا جسم اس پالتو پیٹ کو انرجی کی طور پر استعمال کرنے لگتی ہے گرد اسی طریقے سے کام کرنے لگتے ہیں فالج اور دل کے دورے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے تو دوستو کر میٹا آپ کو پسند ہے اور دماغ کیلئے ضروری بھی ہے تو آرگینک میٹا لیا کرے آپ چینے کی وجہ ہے آپ شہد گڑھ کچھور مصری وغیرہ استعمال کیا کرے اگر آپ چینے لیتے ہیں تو اس کو برن کرنے کے لیے اس کو جلانے کے لیے اتنے ہارڈ ورک بھی بھی ضروری ہے کہ وہ حل ہو جائے یعنی ایکسرسائز اور کچھ بھی فیسیکل ایکٹیوٹی وغیرہ تو دوستو آج کل چینے کا انٹیک بہت ہی زیادہ ہے ہم بیکری چوکلیٹس کوکیز جوسز میں بہت زیادہ شگر لیتے ہیں پورا دن بیٹے رہتے ہیں پھر اس لئے سیعت سے مطالق مسائل کا شکار رہتے ہیں ایک چومنج کی چینے میں ساٹھ کلوریز ہوتی ہے اور ساٹھ کلوریز کو حل کرنے کے لیے پچیس سو سے لے کے تین ہزار تک قدم چلنے کے ضرورت ہوگی چینے زیادہ کانے سے ایمیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے اور انسان تیزے سے جلدی جلدی بیمار ہونے لگتا ہے جب ہم چینے کم کرتے ہیں تو ایمیون سسٹم طاقتور ہوتا ہے بیمار ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں زیادہ شگر سے نیند ٹیک نہیں رہتی دانت خراب ہو جاتے ہیں گیڑا لگتا ہے موں سے بدبو آتی ہے اگر ہم گرنے لگ جائے تو صرف نقصانات ہی نقصانات ہیں کوئی فائدہ اس میں نہیں ہے تو لہٰذا میرے بھائیو اس ویڈیو کو اپنی عمل میں لاکر خود تجزیہ کریں اگر ایک بھی بات غلط ثابت ہو جائے تو ویڈیو کی نیچے کومنٹس میں مجھ پر تنقید کریں کل کر تنقید کریں اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں اپنی پیملی کے ساتھ بھی اخلاص کا برتو کریں اور آج سے ہی یہ ڈیسیشن لیں چینی کو ترک کرنے کے بارے جزاکاللہ